ہم لوگوں نے ایت سیلیبریٹ کیوں نہیں کی کیا یہ بکروال بھائی قربانی کرتے ہیں اس گاؤں کا نام بھی نیلم ہے ایدات شب راتا آیا یہ کتنے خوبصورت نظارے ہیں یہ گاؤں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ہم بنا رہے ہیں گوش اور روٹی بنا رہے ہیں یہ پانی کتنے دور سے پہاڑی کہ بلکل ٹاپ سے آ رہا ہے جب برف پڑتی ہے تو کتنے مہینے آپ بلکل دھروں کے اندر رہتے ہیں باہر نہیں جاتے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے السلام علیکم ورحمت اللہ بکاتو جی امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھک ٹاک ہوں گے خرید سے ہوں گے اور مالک کا بہت بہت کرم ہوگا آپ سب پہ آج جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو تب عید الادہہ کا دن ہے آپ سب کو میری طرف سے اور بکروال کمیونٹی کی طرف سے عید کی ڈیر ساری خوشیاں مبارک ہوں آپ کو عید کی مبارک بات پیش کرتے ہیں آپ اپنی عید سیلیبریڈ کریں لیکن جو بکروال بھائی ہیں ان کی عیدیں اور سارے معاملات وہ راستے میں چلتے ہیں جو میں راستے میں جاتے ہیں کل جو ہمارا ریسنٹ سفر تھا وہ زندگی اور موت کا سفر تھا یہ سارے لوگ اس جیس کی شہادت دیں گے کہ میں کوئی بات کو بڑا چڑھا کے بیان نہیں کر رہا یوسف جیسے یہی بات ہے یہی بات ہے اکی بات ہے کل جو جس حالات سے ہم لوگ گزریں موت کے ساتھ کھیل کا رام آگی موت کے ساتھ ایک پاؤں اگر بندے کا سلپ ہونا تھا تو بائی صاحب ہٹی بھی نہیں ملنے تھے ہٹی بھی نہیں ملنے تھے اور انسان مطلب ہم لوگ اتنے خوفزدہ ہو گئے تھے اور اللہ کی ذات نے کوئی کرم کیا پہلے موسم بہت زیادہ غراب ہو گیا پھر کوئی دعا کیا ہم نے اور اللہ نے کرم کیا تو موسم صاف ہوا اور ہم اس طوفان سے نکل کے باہر آئے بڑا مشکل بڑا کٹھن سفر رہا اور یہ بگروالوں کی زندگی یہ عیدیں یہ سارا کچھ میں اس لیے گزار رہا ہوں تا کہ آپ لوگوں کو یہ ساری زندگی دکھا سکوں آپ لوگوں کو دکھا سکوں کہ یہ کمیونٹی کن مشکلات سے گزر کے آگے جاتی ہے آج ابھی ہم بابون ویلی کے اندر موجود ہیں اور آج ہمارا سفر ہوگا آگے لواد کی طرف یہ بابون ویلی میں رات کو ہم لوگ یہاں پہ تیرہ گھنٹے سلسل سفر کر کے پرف میں یہاں پہ ہم لوگ پہنچیں اور ابھی کچھ ریسٹ کی تھوڑی بہت ریسٹ ہے یہ کچھ بہت بڑی ریسٹ نہیں ہے کوئی نارمل بندہ تیرہ گھنٹے اگر وہ چلے گا تو تیرہ گھنٹے چلنے کے بعد وہ تین دن رک کے آرام کرے گا ریسٹ کرے گا لیکن ہم نے کوئی خاصی ریسٹ نہیں کی آدھے بھائی تو رات کو بھی جاگتے رہے کہ جانورو کی ٹینشن پرچھانی ہے تو بس آج آگے لوات کی طرف ہمارا سفر جاری ہو ساری ہے یہ سین ہیں انہی سینز کے ساتھ آج کا ویلاغ کرتے ہیں سٹار یہ ہے جی وہ خطرناک گلیشر جو کہ کل ہم لوگ کراس کر کے آئے ہیں میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں جس طرح یہ جگہ ہے نا جی بالکل یہ یہ اتنی زیادہ خطرناک نہیں ہے لیکن جو جگہ ہم نے کراس کی تھی وہ بہت زیادہ خطرناک تھی تو اللہ پاہ نے ہماری مدد کی ہے جو کہ ہم بچ کے جا کے یہاں تک پہنچیں ابھی آگے کی طرف سفر جو ہے لوات کی طرف وہ کنٹوٹی کا ہے اس طرف اوپر جی بابون ویلی کا علاقہ ہے یہ سارا یہاں سے اوپر روڈ جاتا ہے جیپ کا ٹریک بنا ہوئے تو گرمیوں میں ادھر بہت زیادہ ٹوریسٹ ہوتے ہیں اور ابھی بھی تھوڑے تھوڑے ٹوریسٹ جو آنا شروع ہیں لیکن روڈ پہ بھی باندھ آنا تو اس لئے بہت کام آتے ہیں یہ یہاں کے مقامی آدمی ہیں چاچو چاچو کیا نام ہے آپ کا عبدالحمید عبدالحمید چاچو اچھا چاچو یہ بتائیں اس جگہ کا کیا نام ہے جہاں پہ ہمیں یہ نٹھڑ نٹھڑ اور بابون ویلی یہ ساتھ اوپر ہے یہ بابون ساتھ ہے ٹھیک ہے چاچو ایک چیز مجھے بڑی پسند آئی ہے یہ بکری آپ کہہ رہے تھے کس کی بکری ہے یہ والدہ کی ہے اور اسی لئے آپ اس کو سنبھال رہے ہیں چاچو سے ہم نے یہ بکری کے بارے مجھا چاچو نے کہا جی اس بکری کا میں زیادہ خیال اس لئے رکھتا ہوں کہ یہ میری والدہ کی بکری کی چلیں اللہ آپ کو سلامت رکھے چاچو جزاک اللہ بہت شکریہ یہ چاچو کیا ہی آدمی تھے جی اپنی ماں کا نام لیا میں نے ویڈیو کٹ کر دی وہاں سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اتنی زیادہ اپنی ماں سے محبت میں نے آج تک بہت کام بندوں کے اندر یہ دیکھئے تو اللہ پاک ان کی والدہ میں نے پوچھا انہوں نے کہا جی زندہ ہیں میں کہا جی اللہ سلامت رکھے حسین دے سفر ہمارا جی ابھی بھائیوں کے ساتھ پھر سے آج شروع ہو چکا ہے آپ لوگ سیلیبریٹ کریں عید اور ہم لوگ کریں سفر میں آپ کو بتاؤں گا میں نے قربانی کی ہے یا نہیں کی بھکروال بھائیوں کی قربانی کا کیا سلسلہ ہے اور یہ ساری چیزیں میں آپ کو آگے جا کے ایکسپلین کرتا ہوں آج کے سفر کی جو سب سے ایریٹیٹنگ چیز ہے وہ ہے دول بھائی صاحب اور اب یہ دول پتہ نہیں ہے چہرہ ہمارا تو ابھی چمک چمک رہا ہوگا کیونکہ صبح صبح ہم نے دوش ہو گی رہا صحیح اس کو تو وہ سیٹ کیا تھا لیکن آپ آگے موجود ہے اور اس موقع پر عید کے موقع پر جانی بھائی کوئی کلام سلام جانی بھائی کو سلام جانی بھائی کو سلام جانی بھائی کی عزبت کو سلام جانی بھائی love you ہو گیا اس عید کے موقع پر یہ شیر ویسے تو شگل مزاق کی بات نہیں ہے حقیقت ہے کہ عید اور شبرات آتی ہے ایک تو پردیسی اپنے گروں کو واپس نہیں آتے اور دوسرے وہ نہیں آتے جو کہ ہمیں چھوڑ کر چلے گے جن کی طرف ہم نے بھی جانا ہے بزی ہم لوگ انٹر ہو رہے ہیں یہ نیچے ایک جنگل ہے اس میں اور یہ جو سفر ہے نا آج کا آج پہلے ہم جائیں گے نیچے ایک نالہ آتا ہے اس کے پاس تھوڑا بہت سٹے کریں گے پھر جو ہے ہم آگے کی طرف سفر کنٹینیو کریں گے بابون والی اور اس خطرناک جو موت والی پہاڑی ہے نا اس کو ابھی ہم بس الویدہ کہہ رہے ہیں نظر دو یہ کافی دن ہمیں آئے گی کیا حال ہے غفور بھائی جب دکھ ہم چار پانچ پہاڑیاں کراس نہیں کرتے یہ بہت آئیٹ والی جائے نظر آئے گی اب غفور بھائی آگے خطرناک پہاڑی ننگا پربت کے پاس جو اس کا کیا نام ہے وہ تو ابھی آگے آگے شونٹر شیشن شونٹر شیشن وہ بھی بڑی خطرناک پہاڑیاں ہیں تو اب ہمیں جو سب سے زیادہ خطرناک پہاڑی آئے گی وہ شونٹر اور شیشن وہ آئے گی بھائی صاحب نیکسٹ ہمیں جو ہے نا اپنی کمر باندھ کے رکھنی ہے ان کو کراس کرنے کے لیے اس مٹی کی سب سے خاص بات یہ ہے بھائی صاحب کے اس میں ہیں دول بہت ہی زیادہ اتنی دول میں نے آج تک نہیں پھیس کی برف سے نکلے دول میں پھنسے کہتے ہیں اسمان سے گرا خجور میں اٹکا والا حساب ہیں یہاں پہ برف سے نکلے اتنی دول ہی گلتی ہے نا اس مٹی سے اور آج ہم ایک نئے رنگ میں پہنچیں گے نیچے جب پہنچیں گے آج بلکل بھی حمت رہی ہے سفر کرتے ہوئے اس کی وجہ یہ کہ بھائی صاحب کل کا جو تیرہ گھنٹے کا پینڈا تھا مطلب جو اتنا لانگ روٹ تھا وہ بہت بہت مشکل گا تو ٹنگیں جس ہم پورا ہر چیز جو آنا بھائی صاحب جواب دے گئی ہے ابھی یہ بڑا سلپری راستہ ہے اس کو ہم اپنی زبان میں تار بولتے ہیں تو اس کے اوپر جب پاؤں رکھتا ہے بندہ تو سلپ ہونے کا خطرہ ہوتے ہیں یہ سٹک کسی سے لی ہے میں نے اور ابھی اس کے سہارے جو ہے وہ نیچے تک جاتے ہیں آرام آرام سوئے یہ نیچے ہے جی وہ نالا جس میں ہم نے پہنچنا ہے اور ابھی ہم اسے کافی اوپر کھڑے ہیں تقریباً کافی ٹائم لگے گا ہمیں وہاں تک پہنچتے ہو گئے چیک کریں جی ماشاءاللہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں سامنے پہاڑی سے بکریاں جاتی ہوئی ہم لوگ بالکل نالے کے قریب ہیں اور یہ دوسری سائٹ پہ نالے کے کسی کی بکریاں جاری ہیں ماشاءاللہ کیا خوبصورت نظارے ہیں یہاں سے نظارے چیک کریں جی کتنے خوبصورت نظارے ہیں یہ گاؤں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ماشاءاللہ یہ گاریں کچھ چند ایک کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں ساتھی ساتھ بیک سائٹ پہ یہ دریاں کیا ہی بات ہے ماشاءاللہ اور پھر پیچھے یہ برف کی پہاڑی اس کے کیا ہی نظارے ہیں ماشاءاللہ تو ایسا ویو بھائی صاحب بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے یہ ہمارا کشمیر ہے ماشاءاللہ ابھی جی ہم لوگ دریاں کے قریب پہنچ چکے ہیں اور یہاں پہ ریسٹ کر رہے ہیں صحبان جبن لیا ہے کوئی آدموں صحیح کر کے دوئے بھائی صاحب کیونکہ صبح جو دوئے تھا اس پہ سارا دول آجوبی ہے اور یہاں پہ یہ والا پھول ہم نے کراس کیا پھول چیک کر رہے ہیں یہ کتنا آخری کے سمجھ پھول ہے کدھر جی ابھی ہم ریسٹ کر رہے ہیں اور شاجان بھائی بنا رہے ہیں کھانا شاجان بھائی کیا کچھ بنا رہے ہیں ابھی ہم بنا رہے ہیں گوش اور روٹی بنا رہے ہیں گوش اور روٹی بنا رہے ہیں جی تو ہمارے کھانے کی یہ تربیب ہوتی ہے آپ میں روٹی کیا کریں آپ روٹی شاجان بھائی کی روٹی بھائی صاحب پلکل کول روٹی بناتے ہیں پلکل کول بہت شجان بھائی بہت بڑے ٹاپ لیول کے کک ہے اور ساتھ میں بن رہا ہے گوشت گوشت کے اوپر جو ہے نا وہ ابھی کور دیا ہوا ہے ادھر گوشت بن رہا ہے اور ادھر روٹیاں سفر میں جو ہماری زندگی ہوتی ہے نا جی وہ اسی طرح گزرتی ہے ریسٹ کرنی ہے کسی دریا کے کنارے ریسٹ کر لی اور کھانا کبھی کون سی پہاڑی پہ چائے بن رہی ہے کون سے دریا کے کنارے کھانا بن رہا ہے بس یہی ترتیب چلتی ہے ہماری پورے سفر ہیں شجان بھائی کہہ رہے ہیں واہ واہ میں کہہ رہا ہوں بس یہ تو ہے آپ لوگ آجید سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور ہم لوگ دیکھیں جی کدھر بیٹھے ہوئے کھانا شانہ بنا رہے ہیں اس خوبصورت سی جگہ پہ ہم نے دن کو کیا سٹیج ہی کھانا شانہ کھایا ریسٹ کی اور ابھی ہمارا سفر جو ہے وہ واپس آگے کی طرف جاری ہو چکا ہے اس جگہ کے نظارے بہت ہی پیارے تھے ماشاءاللہ سے ہمیشن نہیں ہے کٹنگلی جگہ کا نام ہے وہاں پہ آج ہم لوگوں نے جانا ہے یا کٹنگلی پہنچیں گے یا اس کو کراس کریں گے ابھی سفر شروع کیا ہے اب جو ہمارے سفر ہوں گے نا وہ کافی تگڑے تگڑے سفر ہوا کریں گے لانگ روٹ والے ویسے اس سے پہلے بھی ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے لانگ روٹ ہی رہا ہے کال کا سفر تو تیرہ گھنٹے کا تا یہاں پر آ کر دو گلیشر والے دریاں ملتے ہیں اور پھر اس طرف کے نظارے چکریں بھائی صاحب کس خوبصورتی سے یہ پانی جا رہا ہے اس علاقے کے پانی کی ایک بات ہے یہ بڑا صاف شفاف ایسے پلکل نیلے سے رنگ کا پانی ہوتا ہے میں آپ کو پھر دیکھاتا ہوں یہ چکر ہوں اس پانی کا کلر دیکھیں پلکل صاف پانی یہاں سے جی ہم لوگوں نے گزر کے جانا تھا اور یہ راستہ سارا دیکھنا لینڈ فلائٹنگ کی ویسے سارا ایریاں بند ہے اب ہمیں کو متبادل راستہ ڈونڈنا پڑے گا وہ راستہ بند ہونے کی ویسے ہم لوگوں نے نیا روٹ ڈونڈا ہے جنگل کے بیچوں بیچ یہ بھی صحیح راستہ نہیں ہے جہاں تک مجھے لگتے ہیں یہاں سے ہمارے گدے نہیں گزر سکتے ہیں اوپر جاتے ہیں کو متبادل راستہ ڈونڈتے ہیں صحیح سا اب ہمیں جو ہے وہ جنگل سے اس طرح کوئی راستہ ڈونڈ کے جانا پڑے گا وہ والی پہاڑی اترہ آگے ہیں اس کے ٹاپ کو کراس کرنا پڑے گا تاکہ کوئی نقصان نہ ہو بائچ صاحب پڑے الارٹ آئٹ ہیں کل کا سفر بہت لمبا تھا جنگل میں ابھی ہمیں جی یہ راستہ ملا ہے راستہ تو ٹھیک لگ رہا ہے ملہب گزارہ لائک ہے تو دیکھیں آگے سے کہیں یہ ٹوٹا ہوا نہ ہو یا پھر اس کے بیج میں کوئی درخت نہ گرہ ہو درخت بھی گر جائے نہ پھر بھی راستہ باند ہو جاتا ہے گزرنا آکے ہمیں اسی سلائڈ والے راستہ سے پڑا لیکن یہ راستہ لوگوں نے نہ پنایا ہوا ہے لوگ کچھ نہ کچھ پہتا رہے اسے ادھر نیچے والے راستے سے گرنے کے بہت چانس کی سے ادھر سے تھوڑے کم ہے یہ تو ادھر سے بھی کافی لیکن تھوڑے سے کم ہے اگر آپ لوگ میرے ویلاغز فیس بک پر دیکھتے ہیں تو یہ ریکویسٹ ہے کہ چاہیں یوٹیوب پر اکیل بائی سرچ کریں اور وہاں پہ مجھے سبسکرائب کر رہیں کیونکہ وہاں پہ میرے جو ویلاغز ہیں وہ دو دن پہلے آتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ فیس بک پہ اپلوڈ ہوتے ہیں فیس بک کا کچھ سسٹم ہمارے ساتھ اس طرح کا ہے اس کی وجہ سے یہاں پر لیٹ اپلوڈ کرنا پڑتا ہے تو اگر آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں تو جائیے جا کے یوٹیوب پہ مجھے سبسکرائب کیجئے اس رائپ کو ابھی ہم نے جنگل ہی جنگل میں فالو کیا ہوا ہے دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں تک جاتا ہے بکریاں اس راستے سے گزر گزر کے ابھی ہم مین راستے پہ آ چکے ہیں واپس اس راستے سے بکریاں گزر گزر کے اس راستے کو ہڑنے نا مکی کو بالکل جس طرح پوڈر نہیں ہوتا وہ بنایا ہوا ہے اور یہاں پہ دیکھیں کیا نظارے ہیں ماشاءاللہ اور یہ جو گلیشر آیا ہے بڑا خطرناک قسم کے پہنے سے آیا ہے یہ گلیشر چیک کریں جی کتنے خطرناک راستے سے کس طرح سنبھال کے ان کو یہ لے کے آ رہے ہیں بڑا خی خراب راستہ ہے یہاں سے یہاں کے لوگوں کا جو لائف سٹائل ہے جی وہ بہت ڈیفرنٹ ہے ہم لوگوں سے فل اصل جس طرح پہاڑ والے لوگ رہتے ہیں اسی طرح یہ لوگ رہتے ہیں میں آپ کو ان کے کھیت دکھاتا ہوں یہ چیک کریں لوگوں کے کھیت کس طرح کے کھیت ہیں وہ نیچے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ چیک کریں ایک بزرگ جو ہے وہ اپنے کھیت میں لگے ہوئے ہیں کام کر رہے ہیں اس وقت اس طرح سے یہاں کے لوگوں کی زندگی گزرتی ہے بڑا سای پہاڑ کے لوگ ہیں یہ اصلی والے اور یہاں کا کلچر کافی ڈیفرنٹ ہے زبان تھوڑی اور طرح کی ہے نیلم کی زبان تھوڑی بیسے بھی تھوڑی سی نیلم کی جو پہاڑی ہے وہ چینج ہے اس علاقے کے مکانات کا سٹائل چینج ہے مکانات کا گروں کا سٹائل اس لیے چینج ہے نا جی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ برف بہت پڑتی ہے اور ڈریسنگ بھی تھوڑی سی ڈیفرنٹ آپ کو ملتی ہے اس کی وجہ بھی ویدر ہے جس علاقے میں ویدر نارمل دیتا ہے وہاں کی ڈریسنگ اور اس کی ڈریسنگ میں کافی فرق ہے اس علاقے کی ڈریسنگ میں یہ جو پہاڑی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ پہلے ہم لوگوں نے کراس کرنی ہے اور پھر دیکھیں گے اگر ہمارے پاس شام تک کا ٹائم بچ گیا تو پھر ہم اس سے نیکسٹ پہاڑی جو ہے اس پہ جائیں گے ابھی ہم گزر رہے ہیں جی اس گلیشر کے اوپر سے اس گلیشر کی بات یہ ہے کہ اگر اس کے اوپر سے گزرتے ہوئے یہ ٹوٹ جائے آپ اس کے اندر چلے جائیں گے اور اس کے نیچے جو ہے نا وہ ہوتا ہے بھائی صاحب پانی گزرتا ہے اس کے نیچے سے ٹھک ٹھک دریا گزر رہا ہوتا ہے وہاں فوراں اس میں جائیں گے اور مائنس میں ٹمپریچر ہوتا ہے فریز ہوکے اللہ حافظ یہ رسک بھی یہاں پر لینا پڑتا ہے یہاں سے جو راستہ نا جی وہ انتہائی مشکل راستہ ہے اور اگر سلپ ہوگا تو سیدھا نیچے کلیشر میں اور اپنا بیک جو ہے نا وہ خود اٹھانا پڑ رہا ہے اس کی وجہ یہ راستہ مشکل ہے تو وزن تھوڑا ہلکا کر کے چلتے ہیں اس طرف آگے ہم نے جانا ہے اوپر پہاڑی بھی شبیر بھئی ہمارے آ رہے ہیں شبیر بھئی راستہ کیسا ہے آج مشکل راستہ نے سے نے رنگ کا راستہ آتا ہے جی ایک راستے سے ہم گزرتے ہیں سوچتے ہیں کہ اب راستہ جو ہے وہ صحیح ہوگا بھائی صاحب راستہ صحیح نہیں آتا پھر نئی مسئبت آجاتی ہے گزر جائے گا ترسی گزر گیا گزر گیا وہ کھا وہ رہی وہ پہاڑی بھائی صاحب جس نے ہمیں موت کا مزا جو آنا ہے مرتبہ اس نے دکھایا کہ موت کیا ہوتی ہے یہ وہ پہاڑی تھی چشمہ پانی کا کئی چشموں کا پانی پیا ہم نے لیکن وادی ہے نیلم کا جو چشمہ ہے نا ان کا پانی شدید تھنڈا اور بھائی سب میٹھا ہے چیک کریں جی نیلم ویلی کا یہ گاؤں اور کتنا خوبصورت گاؤں ہے کتنا پیارا گاؤں ہے اس کے گروں کی کنسٹرکشن چیک کریں لوگوں نے کوئی نوں کو فصل یہاں پہ بھی لگایا ہوا ہے اس گاؤں کا نام جو مجھے بتایا گیا ہے وہ ہے نیلم اس گاؤں کا نام بھی نیلم ہے یہی سننے میں آیا ہے تو کنفرم کیجئے گا ویریفائی کیجئے گا اگر کوئی اس گاؤں سے دیکھ رہا ہے کہ یہ واقعی نیلم اس گاؤں کا نام ہے یا پھر کچھ اور کافی دیر سفر کرنے کے بعد اکثریت میں ایسا ہوتا ہے کہ ان جنگلوں میں ہمیں اس طرح کی آبادی دیکھنے کو ملتی ہے کچھے مکانات اور اس طرح کے گھر دیکھنے کو ملتے ہیں اور یہ لوگ ابھی ابھی عباد ہویا ہیں نہیں نہیں پہلے نہیں عباد تھے ابھی ابھی ان کی فیملیز وغیرہ یہاں پہ آئیئے تو یہاں پہ پہ پہلے شدید قسم کی برف تھی برف ابھی پہ گلی ہے تو یہ لوگ واپس کچھ ہائے اس میں آگے ہیں میں اس طرح کے مکانات ہیں جی یہاں پر گاؤں کا شہزادہ ہمیں ملیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہےں سے ٹھیک آپ کی اسلام علیکم چھیک ہےں شہزادہ سے ٹھیک آپ کی کیا نام ہے آپ کا اس جگہ کا کیا نام ہے یہاں پر جیپ شیپ آتی ہے یہاں پر کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو آئے ہوئے سردیوں میں ادھر ہی تھے یا نہیں سردیوں میں ادھر ہی رہتے ہیں آپ لوگ سردیاں گرمیاں ادھر ہی گزارتے ہیں اور برہ پڑتی ہے کتنی کتنی بہت پڑتی ہے چلیں انجاز کریں یہ ہمارے کشمیر کے شہزادے ہیں اور اس جگہ کا نام بڑا عجیب وہ غریب سنا میں نے دیڑر اس جگہ کا نام ہے اب اس کا کوئی نہ کوئی مطلب ہوگا جو کہ ہمیں نہیں پتا بھائی صاحب میں نے سوچا تھا یہ پہاڑی کراس کریں گے تو ڈیسٹینیشن آ جائے گی ابھی ہمیں یہ پہاڑی کراس کرنی ہے اور ادھر یہ روڈ ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے لیکن سامنے چک کریں آپ گلیشر سے جو پانی آ رہا ہے اس کے کیا خوبصورت نظاریں ہیں اور اس طرف بڑا ہی وسیح اور خوبصورت سا جنگل ہے جس کے قریب سے ہم گزر رہے ہیں یہ پانی کتنے دور سے پاڑی کہ بلکل ٹاپ سے آ رہا ہے یہاں سے آ رہا ہے یہ پانی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا بھائی صاحب اتنے دور سے آ رہا ہے اور یہاں سے آ کے گزر رہا ہے ابھی جی ہم لوگ ادھر اسٹے کر رہے ہیں تھوڑی ریسٹ کر رہے ہیں ریسٹ کرنے کے بعد اگین اپنا سفر کنٹینیو کریں گے آپ لوگ یقیناً یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم لوگوں نے عید سیلیبریٹ کیوں نہیں کی کیا یہ بکروال بھائی قربانی کرتے ہیں یا نہیں کرتے اور میری جو وہ ہے قربانی وہ میں نے بھائی قربانی کیوں نہیں کی تو بھائی صاحب فرسٹ اف آل آج جو ہے عید کا دن نہیں ہے مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ ولاغ ہمارا عید والے دن ببلش ہوگا اس لئے میں نے آپ سب کو عید مبارک کہا اور باقی رہی میری قربانی کی بعد تو بکروالوں کی جو عید ہوتی ہے نا جی وہ اکثر اوقات سفر میں گزر جاتی ہے اب یہ سفر کر رہے ہیں تو ان کی عید سفر میں گزرے گی اور میری عید بھی ان کے ساتھ سفر میں ہی گزرے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ اب میں ان کو چھوڑ کے جا نہیں سکتا میں نے یہ فیصلہ لیا تھا کہ میں ان کے ساتھ سفر جو ہے وہ کمپلیٹ کروں گا اب میری جو قربانی ہے جو میرے پرانے فلوورز ہوں گے ان کو پتہ ہوگا کہ قربانی کا جانور لے کے میں گھر آلیڈی دیکھایا وہ ہوں تو میری جگہ پہ میرے گھر والے جو ہے وہ قربانی کر دیں گے اب رہی ان کی بات تو یہ ان کے بقول یہ ہے کہ اگر یہ لوگ بھائی ڈیرے پہ ہوں فیملی کے ساتھ ہوں تو پھر قربانی کرتے ہیں اور سفر میں ہوں تو پھر کوئی قربانی نہیں کرتے کیونکہ ان کے پاس کو اس طرح کا بندبست نہیں ہوتا ان کی فیملیز ان کے ساتھ نہیں ہوتی اب عید کا ٹائم آئے گا مطلب جو ہمارا عید والا و لاغ ہوگا اگر ہم لوگ نے عید سیلیبریٹ کی تو میں آپ کو انشاءاللہ وہ دن بھی دکھاؤں گا کہ یہ کس طرح سے عید سیلیبریٹ کرتے ہیں اور کیا نظام ہوتا ہے اصل میں سروسیز اس طرح سے نہ ہونے کی ویسے و لاغ فرہ ڈیلے ہو کے سم ٹائم آتا ہے تو مجھے یہ آئیڈیا ہے کہ یہ و لاغ میرا اسی دن آئے گا جس دن عید ہوگی تو آپ سب عید سیلیبریٹ کریں ہم ان کے ساتھ سفر سیلیبریٹ کرتے ہیں اور میری جگہ پہ میرے گھر والے جو ہے وہ قربانی کر دیں گے اور وہاں پہ عید کی سیلیبریشن ہو جائے گی کوئی نہیں زندگی میں جو ہے وہ ساری عید جتنی بھی عیدیں گزریں گے وہ سیلیبریٹ کی ہیں ایک آدھی عید جو ہے وہ قربان بھی کر دیتے ہیں ابھی جی ہمارا سفر جو ہے وہ آگے کی طرف جاری ہونے جا رہا ہے ابھی شام کا ٹائم ہو چکا ہے تقریبا سفر اب جو ہے نہ رکنے والے اور نہ تھمنے والے سفر ہیں کیا خیالہ جانی بھائی اب لانگ لانگ روٹ ہوں گے بہت بڑے بڑے ہیوی قسم میں روٹ ہوں گے بھائی یہ وہ پانی جو ہم آپ کو دکھا رہے تھے اس سے گزر کے ہم لوگ ابھی جا رہے ہیں ایک بار پھر سے یہ برف کی پہاڑیاں ہمارے سامنے آ چکی ہیں اور ہم ان کے بالکل سامنے بھائی شاہب سفر کر کے آگے کی طرف جا رہے ہیں ابھی تک فائنل نہیں ہوا کہ ہم سٹے گاں پہ کریں گے لیکن اسی جنگل میں کہیں نہ کہیں ہم نے آج رکنا ہے اور یہ ایریانا بلکل لوات کے قریب آتا ہے کٹنگلی اس جگہ کا نام ہے بیسکلی اور نیچٹ بہت لانگ روٹ ہوگا بہت ہی زیادہ لانگ روٹ ادھر ہم ڈیسٹینیشن پہ پہنچیں اور ہمیں ایک چاچو ملے ہیں ان سے پوچھتے ہیں ان سے معلومات لیتے ہیں اس علاقے کے بارے میں ادھر کے رہنس ہیں ان کے بارے میں ہاں سلام علیکم چاچو کیسے ہیں ٹھیک ہے شاچو یہ بتائیں کہ آپ کا کیا نام ہے معروف شاہ صاحب اور اس علاقے کا کیا نام ہے کارکا بیسکلی کٹنگلی میں آتا ہے اور ہم کارکا میں ہیں اس وقت ٹھیک ہے اچھا یہ بتائیں جاچو ادھر کے لوگوں کا رہن سہن کیسا ہے کس طرح سے رہتے ہیں گزارے لائک ہے زیادہ تر کچھے مکانات پکے کچھے لکڑی کے اور مٹی کے بنے ہوئے ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ یہ بتائیں کہ فصلیں کون کون سے لگاتے ہیں آپ لوگ فصلیں مکی ملاتے ہیں ٹھیک کہنا میں لوبیا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا مر ہوتا ہے ٹھیک حالوں ہوتا ہے بس صحیح ہو گیا یہ ٹھنڈ علاقے میں آپ لوگ یہ فصلیں لگاتے ہیں ٹھپر بھی ہوتا ہے گھرمی کے لیے ٹھیک ہے برف کتنی کتنی پڑتی ہے تین ساٹھے تین اور یہ بتائیں کہ جب برف پڑتی ہے تو کتنے مہینے آپ بالکل گھروں کے اندر رہتے ہیں باہر نہیں جاتے تین مہینے تین مہینے بالکل گھروں کے اندر رہتے ہیں باہر نہیں جاتے تو یہ تھی جی اس علاقے کی کتن گلی کی زندگی اور کتن گلی کے گھونکارکا کی زندگی تو آج ہم لوگوں نے بھی ادھر ہی ڈیرہ لگانا ہے جی ادھر ہی سٹے کرنا ہے اور انشاءاللہ جی کل کا جو ہمارا سفر ہوگا نیکسٹ اپیسوڈ میں جو آپ سفر دیکھیں گے وہ بہت بڑا سفر ہونے جا رہا ہے اس میں آئی تینک ابھی تک فائنل نہیں ہوا لیکن ہم جا کے نا شاردہ والا ایک پوائنٹ ہے وہاں پہ جا کے سٹے کریں گے اگر کوئی حادثہ نہ ہوا موسم صاف ہوا معاملات سب ٹھیک ہوئے بکریاں ان کی چلنے کے قابل ہوئی تو پھر اتنا لمبا روٹ ہے یہاں سے آگے گاڑی پہ تین چار گھنٹے لگتے ہیں تو آپ سوچیں پیدل کتنا ٹائم لگے گا تو ملتا ہے نیکس بلوگ میں اپنا خیال لکھے گا دعاوں میں لازمی یاد رکھے گا عید سیلیبریٹ کریں عید انجائے کریں ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ